جاہند وندے ماترم ساتھیو میں ہوں پرینس دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے اسسسی جیڈی میڈیکل دو ہجار تئیس کے بارے میں کیسا ہو رہا ہے میڈیکل خود میں بھی دیکھے آیا ہوں بھائی انیس تارک کو تھا میرا میڈیکل اور کچھ ایسی آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ لوگ کافی جدہ گھبرائے ہوئے ہیں اس چیز کو لے کر ٹھیک ہے تو ساری چیزوں پر چیٹر کرنے والے ہیں لیکن آج یہاں پر میں بات کرنے والا ہوں آئی ٹیسٹ کے بارے میں کیسے آپ کا آئی ٹیسٹ یہاں پر ہو رہا ہے چاہاں دوستو وہ ڈسٹینس ریجن ٹیسٹ کے بارے میں بات کر لوں چاہاں نیئر بھائی ٹیسٹ کے بارے میں بات کر لوں یا کلر ویجن ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں بات کر لوں سب سے پہرے دوستو میں بات میں کروں گا یہاں پر آپ سبی کے جو ہیں کلر ویجن کے بارے میں کہ کلر ویجن دوستو کیسے چیک ہو رہا ہے تو کلر ویجن سیمپل طریقے سے آپ کا چیک ہوتا ہے جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ ان کے پاس ایک فائل ہوتی ہے میں خود دوستو کلر ویجن دیکھے آئے ہوں سیمپل طریقے سے زیادہ دوستو ٹائم نہیں دیتے ہو یعنی ایک منٹ کے اندر سارے کم سے کم آپ سے آٹھ سے دس دوستو آٹھ سے دس نہیں کم سے کم پندر سے بیس وہ پوچھ لیں گے بہت جلی جلی پوچھتے ہیں کسی میں پیٹر ہوتا ہے بہت سارے بچے دیکھتے ہیں اگر آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو بلینک بولو کچھ بلکل کلر ویجن دوستو بچپن سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی مووال سے خراب ہو جائے کہ آنکھیں تو کلر ویجن ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے وہ دوستو بچپن سے ہوتا ہے جب آپ یہاں پر چھوٹے ہوتے یعنی بچپن سے وہ کلر ویجن ہوتا ہے اور نیر بھائی جو تیسٹ ہوتا ہے آنکھوں کا وہ بھی آپ کر لوگ کیونکہ وہ تیس پہتیس سال کی ایج کے بعد جا کے آپ کی نیر بھائی جو آنکھیں ہوتی ہیں جو 25 سینٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ دوستو ہو جائے 25 سینٹی میٹر کی دوری ہوتی ہے وہ اس سے پڑھواتے ہیں بہت چھوٹے اکچھر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بڑے پھر اس سے بڑے اس پرکار سے ہوتا ہے آپ اس میں وہ زیادہ خیشے کو چیک کرتے نہیں کیونکہ ڈاکٹروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی 30-35 سال کی ایج کے بعد نیر بھائی جو تیسٹ ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے سب ہی لوگ کر لیتے ہیں لیکن سب سے جالا دوستو جو تیسٹ دکھت دیتا ہے وہ ہوتا ہے بھائی distance region test جس میں ABCD وغیرہ جو alphabet series ہوتے ہیں وہ پڑھواتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے دوستو اس میں 6x5 کی لائن بھی ہوتی ہے جس میں دوستو کم سے کم یہاں پر آپ کو 8 سے 8 آپ کو جو ہیں اس میں alphabet دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف alphabet وہ پڑھوائے گا آپ کو numbering والا پڑھوائے سکتا ہے ہندی والا پڑھوائے سکتا ہے word والا جیسے بولتے ہیں e والا پڑھوائے سکتا ہے یا دوستو وہ اس میں c والا جو ہوتا ہے جس میں بتائیے ہے کہ موہ کدھر کیوں اور کھلا ہوا ہے یہ بہت سارے اس میں آپ کے type ہوتے ہیں تو دیکھئے فینڈس میں آپ سبھی کو دہ دوں میرا جو تیسٹ تھا وہ انس تارے کو تھا تگڑی ITBP کیمپ نیو دہلی کے اندر جو بہت پر روڑ پہ پڑھتا ہے وہاں پر تھا تو وہاں کا دوستو میں آپ سبھی کو بتا سکتا ہوں کہ کیسا تھا وہاں کا سائیڈ میں آپ لگا رہا ہوں دیکھو یہی distance region تھا بلکل سیم یہی ملے گا لاشٹ کی لائن اور اسی اوپر والی جو 6x6 ہے اور جو 6x5 ہے دونوں مجھے رٹی پڑی اب آپ بولیں گے بھئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے وہ تو کہیں سے پوچھ سکتا ہے بھئی کہیں سے پوچھ سکتا ہے لیکن بھائی چانس آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ اس والی لائن میں کون سیکشن نہیں ہے بھائی یہ تو پتہ ہوگا یا اسی اوپر والی میں کون سیکشن نہیں ہے اگر اس کو ایک بار یاد ہو گیا نا بھائی تو وہ پوری لائن کو رٹ دے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہوتا ہے وہاں پر ساری یہ ساری چیزیں آپ سبی کو وہاں پر جو ہے دیکھنے کو مل جائیں گی اور آپ جو ہے بلکل بھی پریسا نہیں ہوئے گا کیونکہ دیکھیں فرینڈز کاف کافی چیزی ہوتے ہیں ڈڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو ڈڑھنا نہیں ہے بہت آرام سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا بلکل دوستو گھبرائیں گے جو گھبرائے گا وہ اڑھتے چیزہ بولے گا اور ان کا بی پی بڑھے گا کیونکہ بی پی بھی دوستو ایک لڑکے کا ایک سو پچپن آیا تھا سمجھ رہے ایک سو پچپن ایک سو بیس ہوتا ہے ویسے ایک سو پچپن آیا لیکن اس کو پاس کر دیا کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے بھائی بچے گھبراتے ہیں بچے ڈڑھتے ہیں ٹیسٹ دینے میں اس میں صرف دوستو آپ کو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ نیچے کی جو دو لائن ان کو آپ کو رٹ لینا ہے جیسے دوستو میں سیکنڈ جو لائن ہے وہ آپ کو سناتا ہوں مجھے رٹی پڑی ہے بھائی یہ کہیں میں دکھائیں نیدر آئے ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے رٹ لیا ہے وہ ہے دوستو جیسے میں نے میں نے یاد کی تھی بھائی کہ جیسے دوستو سیکنڈ جو لائن ہے وہ میں نے رٹ لی تھی ٹھیک ہے وہ بھی یاد ہ ہے وہ بھی یاد ہے VXM by HT HTUA یہ لائن ہے تو اب بہت ستے بچے لوگ بولیں گے بھائی رٹنے سے کوئی فائیدہ نہیں ہے بہت فائیدہ ہے میرے بھائی آپ کو وہاں بیٹھا کے رکھا جائے گا بہت دیر تک بچے تو فوٹو بھی کھیج لیتے ہیں سمجھ رہے ہو تو آپ کو بس دو چیزوں کو یاد رکھنا ہے ایک تو دیکھو یہاں پر جو ڈاکٹر ہوتا ہے اگر آپ صحیح صحیح سے بول دیں گے ساری چیزیں سب سے پہلے L580 پڑھواتا ہے اس کی مرضیہ کہیں سے پوچھ سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ 6x9 تک بھی دوستو آپ کو پاس کر دے گا لیکن 6x12 اور 6x18 تک وہ فیل کر دیتا ہے دھیار رکھنا اس بات کو تو جس کی آنکھوں تھوڑا بہت کمی ہے وہ بھائی بلکل پڑھنے تھوڑا بہت گلتی کرے گا لیکن وہ چل جاگی جس کی بہت زیادہ distance region میں problem ہے وہ فیل ہو جائے گا اس پر light جلتی ہے light جلنے سے دوستو بہت زیادہ clear ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بار ایسے پڑھوائے گا ایسے کر کے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو اس والی line سے اس والی آنکھ سے پھر اس والی ایک بار اس کو ایسے دب بائے گا اس کے بعد پھر پڑھ بائے گا تو ایک آنکھ میں جیسے میری دوستو یہ کی ہے میں اس کو جیسے داب ہوں گا تو left والی جو میری آنکھ ہے اس پر تھوڑی سی پلٹ ہو جاتا ہے یہ سبی کا ہو جاتا ہے میرا نہیں سبی کا ہو جاتا ہے میں نے جہادہ لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پر لوگ ڈر رہے تھے تو آپ کو پہلے والی آنکھ سے پتہ کر لینا ساری چیزوں کو ٹھیک ہے فوجی یا تو وہ آپ کو آنکھ نہیں دے گا تگڑی پہ کیا ہو رہا ہے تگڑی آئی ٹی وی کیم میں ہو رہا ہے کہ ایک پیپر ہو گا چھوٹا جو فولڈ لگا گے وہ آپ کی آنکھوں پر لگایا جائے گا جیسے آپ کی آنکھوں پر لگایا جائے گا تو دوستو سیمپل سے آپ کو وہاں پر پڑھوائے جائے گا تھوڑا بہت گلتی اگر ہوتی ہیں تو گھبرا ہے بلکل نہیں سب پاس ہو جاتی ہیں مجھ پہ تھوڑی مشٹک ہوئی تھی میں پاس انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کو بتا ہوں اس میں میں دسٹینس ریجن میں پاس ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو دوستو کچھ نہیں کرنا ہے بہت میجر پڑھوائے جی ہوگی اس میں وہ فیل کر رہے ہیں لیکن چیک ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ کو اس میں پوائنٹ دے دیں گے بچے گھبرا جاتے ہیں جو وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے اس پرکار سے ہیں وہ کہ وہ یاد رکھ سکیں کہ اس کا کیا چیز ہے تو ایسا نہ سوچیں کہ میرے پہ تو پین چلا دیا تو میرے پوائنٹ بل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے وہ سارے چیزیں چیک جرور کرتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ سپورٹی ڈاکٹر میں دیکھا اس حساب سے کیونکہ جس حساب سے وہ دوستو ہیں ریجلٹ بنا رہے ہیں ان کو ٹائم کافی ہی لگ رہا ہے ٹائم اس لیے لگ رہا ہے وہ سارے چیزیں چیک کرنے کے بعد ریجلٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ سبھی کو ادا دوں کہ بھائی آپ کو گھبرا رہا نہیں ہے بلکل آپ سبھی کو اپنے اوپر بھنوسر رکھنا ہے کہ ہمیں پاس ہوں اگر آپ اچھا سوچوں گے تو بلکل اچھا ہوگا اور سبھی کو دوستو All the West میری طرف سے کہ سبھی لوگ بلکل پاس ہو جائیں اور جس کا کوئی بھی سوال ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہو ITVP کیمپ کے بارے میں میں نے آپ سبھی کوتا دیا ہے اور بھی کسی کیمپ کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں بچوں سے پوچھ کر کیونکہ میں تو All the day دے کر آیا ہوں بھائی جو بھی اگر آپ کو پوچھنا ہے تو میں بچوں سے پوچھ کر otherwise اور کسی سینٹر کا آپ کو update یہاں پر کرا دوں گا ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہے Thank you all Jai Hind Vandimantaram